بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس مانے میں اس محمد شعب السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں کورال اکیڈمی یوٹیب چینل پنجاب پولیس میں درجہ جہارم کی بہت سیٹ اناؤنس کی گئی ہیں جو کہ زلہ وائز اور سینٹر پولیس آفیسز میں موجود ہیں نائب قاصل سکیل ون عمر کی حد 18 سے 25 سال ہیں تعلیم پرائیمری پاس ہونا چاہیے یا اس کے مساوی تعلیم ہونی چاہیے اسامیوں کی تداد چالیس ہیں سینٹرل پولیس آفیسز لاہور میں دو ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب لاہور میں چودم ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب لاہور میں دو سیٹری ٹریفک پولیس آفیسر سیالکورٹ دو لاہور ایک راولپنڈی ایک کمانڈینٹ پنجاب کانسٹیبلری پاروکہ باد دو کمانڈینٹ پولیس ٹریننگ کالج بہالہ ایک اسلاہ کیپٹل سیٹری پولیس آفیسر لاہور پانچ ریجنل پولیس آفیس ملتان دو راولپنڈی ایک ملتان ایک ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال ایک جہلم ایک خوشاب ایک سیٹ بہالپور دو اور لہوزرا میں ایک سیٹ موجود ہے کک لانگری سکیل ون ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہیں اپنے کام میں مہارت اور مطلوبہ تجربہ رکھتا ہو اسامیوں کی تداد ایک سو چار ہے سینٹر پولیس آفیس لاہور میں آٹھ سیٹ ہیں یونٹس جو موجود ہیں جن میں سیٹ موجود ہیں ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ ایس پی او پنجاب لاہور میں انچاس سیٹ ہیں ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائیوے پیٹرول پی ایچ پی لاہور میں آٹھ سیٹ پرنسپل پولیس ٹریننگ سکول فاروق آباد میں ایک سرگودہ ایک راول پنڈی ایک کمانڈینٹ پولیس ٹریننگ کالج ملتان ایک کمانڈینٹ پولیس ٹریننگ کالج سہالہ تین سیٹی ٹریفک پولیس آفیسر سیال کورٹ تین لاہور ایک کمانڈینٹ پنجاب کانسٹیبلری فاروق آباد پانچ ازلہ کیپٹل سیٹی پولیس آفیسر لاہور آٹھ سیٹی پولیس آفیسر راول پنڈی دو ڈسٹرک پولیس آفیسر ناروال دو گجرات ایک سیٹ موجود ہے سینٹری ورکر سکیل ون ایچ لیمٹ اٹھارہ سے پینتالیس سال ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو اور کام میں مہارت ہو سو سیٹ موجود ہیں سینٹر پولیس آفیسر لاہور میں چودہ یونٹس ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ ایس پی او پنجاب لاہور بائیس ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائیوے پی ایچ پی لاہور میں ساتھ سیٹی ٹریفک پولیس آفیسر راول پنڈی ایک سیال کوٹ دو فروکہ بات ایک راول پنڈی ایک ملتان ایک فروکہ بات کانسٹیبلری دو پولیس ٹریننگ کالی سہالہ چار ازلا کیپٹل سیٹی پولیس آفیسر لاہور ایک سیٹی پولیس آفیسر ملتان ایک راول پنڈی ایک ڈسٹرک پولیس آفیسر وہاڑی ایک ڈی جی خان چار مزفرگر پانچ بہاول نگر سات میاں والی دو گجرات پانچ سیال کوٹ گیارہ نارو وال دو سیٹ موجود ہیں خلاص سے سکیل ون ایچ لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہیں کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو تین سیٹ موجود ہیں سینٹر پولیس آفیس لاہور ایک یونٹس کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلی فاروق آباد ایک کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ ایک سیٹ موجود ہیں مالی سکیل ون ایچ لیمٹ اٹھارہ سے پینتالیس سال ہیں کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو اس کے پاس نرسری کا تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے ٹوٹل سیٹ تیرہ ہیں یونٹس ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرول پی ایچ پی لاہور میں ایک پرنسپل پولیس ٹریننگ کال سکولز فاروق آباد ایک راولپنڈی ایک پنجاب کانسٹیبلی فاروق آباد ایک کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ دو سیٹ موجود ہیں ازلا سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی تین ڈسٹرک پولیس آفیسر ہانے وال ایک منڈی بہاو دین ایک جہلم ایک اور بکر میں ایک سیٹ موجود ہیں باربر حجام سکیل ون ایچ لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو تیس سیٹ موجود ہیں یونٹس ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ ایس پی او پنجاب لہور دو کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالیج چوہانگ لہور ایک سیٹ موجود ہیں کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ ایک سیٹ پرنسپل پولیس ٹریننگ کال سکول سرگوتہ ایک کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلی فاروق آباد پانچ ازلا کیپٹل سٹی پولیس آفیسر لاہور پانچ سٹی پولیس آفیسر ملتان ایک ٹرابل پنڈی دو ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاڑی ایک رحیم یار خان ایک منڈی بہاو دین ایک بکر ایک ڈی جی خان ایک سیٹ موجود ہیں چوہکی دار سکیل ون ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو تین سیٹ موجود ہیں سینٹر پولیس آفیسر لاہور دو یونیٹس ڈی آئی جی ٹرابک ہیڈکوارٹر پنجاب لاہور ایک سیٹ موجود ہے ماش کی سکیل ون ایج لیمٹ اٹھارہ سے پینتالیس سال ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو ٹوٹل سیٹ بارہ ہیں سینٹر پولیس آفیسر لاہور پانچ یونیٹ کمانڈین پولیس ٹریننگ کالی ملتان ایک کمانڈین پنجاب کانسٹیبلی فاروق آباد تین ازلا کیپٹل سیٹی پولیس آفیسر لاہور ایک سیٹی پولیس آفیسر واہاری ایک اور ملتان میں ایک سیٹ موجود ہے دو بھی سکیل ٹو ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو تیس سیٹ موجود ہے یونیٹس ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونیٹ ایس پی یو پنجاب لاہور گیارہ کمانڈین پولیس ٹریننگ کالیج چوہانگ لاہور ایک کمانڈین پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ دو پرنسپل پولیس ٹریننگ سکول راول پنڈی ایک پاروق آباد ایک سرگودہ ایک پنجاب کانسٹیبلی فاروق آباد دو ازلا کیپٹل سیٹی پولیس آفیسر لاہور ایک سیٹی پولیس آفیسر راول پنڈی ایک سیٹ موجود ہے پلمبر سکیل ٹو ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو دو سیٹ موجود ہیں سینٹر پولیس آفیس لاہور ایک زلہ کیپیٹل سیٹی پولیس آفیسر لاہور ایک سیٹ موجود ہے کار پینٹر سکیل ٹری ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو چار سیٹ موجود ہیں یونٹس کمانڈرن پولیس ٹریننگ کالی سہالہ ایک کمانڈرن پولیس ٹریننگ کالی ملتان ایک ازلا سٹی پولیس آفیسر ملتان ایک ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈی جی خان ایک سیٹ موجود ہے پینٹر سکیل 3 ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہو یونٹس کمانڈرن پنجاب کانسٹیبلری فاروق آباد ایک سیٹ موجود ہے کمانڈرن پولیس ٹریننگ کالی سہالہ ایک سیٹ موجود ہے کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر لاہور دو ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی ایک سیٹ موجود ہے شرائط و ضوابط درہاز فاروق پنجاب پولیس کی ویب سائٹ www.punjabpolis.gov.p کے سے ڈانلوڈ کیا جا سکتا ہے امید واران سینٹر پولیس آفیسر یونٹ یا زلہ کی جس اسامی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی درہاز بیمام صدقہ نکول تعلیمی اثنات سیٹیف کیر تجربہ ڈومیسائل شناغتی کارڈ اور دو عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور پچیس روپے فارم فیس اپنے متعلقہ زلہ کی پولیس لائن میں جمع کروائیں گے درہازتیں مورخہ سات اپرل دوہزار اکیس تک جمع کروائی جا سکتی ہیں مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی نامکمل اور غلط معلومات قائب پر مبنی درہاز سے مصرد کر دی جائیں گی سینٹر پولیس آفیس مطلقہ یونٹ یا زلہ کی ایک یا ایک سے زائد اسامی کے لیے الہیدہ الہیدہ فارم اور پیس جمع کروائیں گے کاغذات کی جانچ پرتال سکونتی کمیٹی کرے گی جو کہ چیئرمین روکیٹمنٹ بورٹ کی طرف سے تشکیل دی جائے گی کاغذات کی جانچ پرتال کے بعد ٹیسٹ انٹرویو کے لیے اہل اپراد کی لسٹ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر عویزہ کی جائے گی جس میں ٹیسٹ انٹرویو کی جگہ سے اگاہ کیا جائے گا نیز مسکورہ لسٹ مطلقہ آر پیو اور ڈی پیو انچارج یونٹ حازہ کے دفاتر کے باہر بھی عویزہ کر دی جائیں گی اس زمن میں کوئی علیتہ اطلاع وزریہ ای میل ڈاک اخباری اشتہار یا میسیجز کی صورت میں نہ دی جائے گی امیدواران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ باقائدگی سے وزٹ کرتے رہیں ہدایات اہلیت پر پورا اترتے ہوئے امیدواران کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا سرکاری نیم سرکاری اداروں کے ملازمین اپنی درہاستے مطلقہ محکموں کے توسط سے ارسال کریں ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کوئی سفری خرچ یا ٹی اے ڈی اے نہ دیا جائے گا بھرتی سے پہلے حکومت کی طرف سے دیئے گئے قوانین و ازوابت لاغو ہوں گے اصل اصنات اور دیگر دستاویزات ٹیسٹ انٹرویو کے وقت دیکھی جائیں گی تمام امیدواروں کو بیانے حلفی جمع کروانا ہوگا کہ وہ کسے قسم کی ایف آئی آر یا مقدمہ میں ملوث نامزد ملوث مطلوب نہ ہیں غلط بیانی جمع کروانے کی صورت میں امیدوار کو پولیس میں بھرتی کے لیے تاہیات نا اہل قرار دیا جائے گا اور قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اگر کسی بھی مرحلہ پر امیدوار کی تعلیمی حصرات ڈومیسائل کومیشن آتھیکارڈ میڈیکل سیڈیفکیٹ کی پرتال کے دوران یہ کاغذات جیلی یا غیت اصدیق شدہ پائے گئے تو امیدوار کی بھرتی منصور کر دی جائے گی اور قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کامیاب امیدواران کو پنجاب کے کسی حصہ میں تائنات کیا جا سکتا ہے مجازت ہارٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا جو کسی بھی عدالت یا فورم پر چیلنج نہ کیا جا سکے گا محکمہ کو احتیار ہوگا کہ وہ اشتہار کو جذوی یا کلی طور پر تبدیل یا منصور کر دے ایڈریس ہوگا اے آئی جی ایڈمنیسٹریشن برائے پروینشل پولیس آفیسر انسپیکٹر جنرل اور پولیس پنجاب لاہور یہ اس کا برتی فارم ہے جو کہ آپ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں لاسٹریٹو اپلائی ہوگی ساتھ اپریل دو ہزار اکیس